دوستانچ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن کھیلا گیا اور آج ہی کے دن بھارت کی ٹیم نے بہترین پریزرشن کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کو بری طرح سے ایک چھچے جرنوں سے ہرا دیا اور سیریز میں ایک ایک کی برابری کر لی ہے وہیں اب بھارت سے ملی اس چھرناک ہار کے بعد میں انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس کافی بڑھ کے ہوئے نظر آئے اور اب بن سٹوکس نے انگلینڈ کی ہار پر بڑا بیان دیتے ہوئے بھارت کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جسے سن کر آپ بھی انہیں دل سے سلام کروگے تو کیا ہے پوری خبر آخر کار کیا کچھ کہا بن سٹوکس نے اپنے بیان میں سب کچھ آجام آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستان جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پاچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے اور اس سیریز کے پہلے دو ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں جہاں پہلے میچ میں تو انگلینڈ نے بہترین پریجرشن کرتے ہوئے بھارت کو ہرا کر سیریز میں ایک شونے کی بڑت حاصل کر لی تھی لیکن دوسری ٹیسٹ میں بھارت نے لا جواب آپسی کی اور انگلینڈ کو ہرا کر سیریز میں برابری کر لی آپ کو بتا دیں گی بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 396 رن بنائے بھارت کے لیے پہلی پاری میں یشیسوی جیسوال نے 209 رنوں کی دوری شدکیے پاری بھی کھیلی وہیں باقی کے سبھی بلے باز ٹلوپ رہے جس کے بعد بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں صرف 235 رن بنائے اور پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کے لیے کرولی نے سب سے زیادہ 36 رن بنائے جس کے بعد میں بھارت نے اپنی دوسری پاری میں 255 رن بنائے اور پوری کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی جہاں دوسری پاری میں بھارت کے لیے گل نے شدک کیے پاری کھیلی اور اب انگلینڈ کو اس میچ کو جیتنے کے لیے 399 رنوں کی ضرورت تھی جہاں تیسوے دن کا کھیل سماپت ہونے تک انگلینڈ نے 60 سا ٹرن بنائے لیکن چوتھے دن بھارت کی گین بازوں نے بہترین گین بازی کی اور انگلینڈ کی ٹیم کے لگتار انترال پر وکیٹ چٹکائے اور انگلینڈ کی پوری ٹیم کو 292 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ بھارت نے اس میچ کو بھی 106 رنوں سے جیت لیا اور اس سیریز میں ایک ایک کی برابری کر لی ہے چوتھی پاری میں بھارت کے لیے بھومرا اور ایشوین نے تین تین وکیٹ حاصل کیے لیکن دوستوں اب بھارت کے خلاف ملی اس ہارت سے انگلینڈ کے کپتان بل سٹوکس کافی نراش نظر آئے اور انہوں نے اپنی ہار پر بڑا بیان دیا تو کیا کہے دیا اسٹوکس نے آئی آپ کو بتاتے ہیں اسٹوکس نے انٹرویو کے درمیان بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھارت سے میری اس ہار سے کافی نراش ہوں کیونکہ ہم کو اس میچ کو جیتنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لکشہ ہماری ٹیم حاصل کر سکتی تھی اور ہم کو شروعات بھی کافی اچھی ملی تھی اور ساتھ میں ہی پنچ بھی بیٹنگ کے لیے کافی اچھی تھی لیکن پھر بھی اس میٹ میں بھارت کی ٹیم نے ہم سے کافی اچھا پرزرشن کیا ہے بھارت نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ کیوں انہیں ورلڈ کلاس ٹیم کہا جاتا ہے خاص طور پر جس طرح سے یہ شسوی جیسوال نے بیٹنگ کی پہلی پاری میں وہ کافی بہترین اور سرانی ہے تھا کیونکہ ایک چھوڑ سے لگاتار وکٹ جا رہے تھے لیکن جیسوال نے اپنا دہرے نہیں کھویا اور بھارت کے لیے لمبی پاری کے لیے اس طرح شبمن گل نے بھی بھارت کے لیے کافی اچھا پرزرشن کیا گل کی پاری نے بھارت کو جیتنے میں کافی مدد کی کیونکہ اگر گل شدک نہیں بناتے تو ہمیں تین سو تک کا لقش ملتا اور ہم اسے آسانی سے حاصل کر لیتے لیکن میری نظر میں اس میچ کا اصلی ہیرو کوئی ہے تو وہ ہیں جس پر بمرا کیونکہ بمرا ایک ورلڈ کلاس گین باز ہیں سب ہی جانتے ہیں اور ایک بار پھر سے بمرا نے یہ ثابت بھی کیا ہے کیونکہ اس پیچ پر گین بازوں کے لیے کوئی مدد نہیں تھی لیکن پھر بھی بمرا کی گین بازی کیا ہی لا جواب تھی سج بتاؤں تو میں نے بمرا کی گین بازی کو کافی انجوئی کیا بمرا کی یورکر کا توڑ کسی کے پاس میں نہیں ہے باقی امید کرتا ہوں کہ اگلے میچ میں ہم ضرور ایک بہترین کمبیک کریں گے تو دوستو آپ کے حساب سے بھارت کی جیت کا ہیرو کون تھا اپنی رائے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیس میں ہر آ کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیا وہیں آج کے کھیل میں ہمیں ایک ڈراما دیکھنے کو ملا جب شریح سید نے بن سٹوکس کو رن آؤٹ کر انہیں انگلی دکھائی جیسے دیکھ سٹوکس بھی حیران رہ گئے وہیں پھر خود شریح سید نے اس انسیڈنٹ پر بات کی اور بتایا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے وہیں دوستو اس میچ میں شریح سید نے بن سٹوکس سے ایسا ریونج لیا جیسے دیکھ کر سٹوکس بھی حیران رہ گئے تھے یہاں آج کے دن کے کھیل میں جب بن سٹوکس ایک رن لینے کے لیے دور پڑے تب شریح سید نے بال کو کلک کر کے ایسا راکٹ سرو پھیکا کی بن سٹوکس رن آؤٹ ہوئے ایکچولی پہلے سٹوکس کافی آرام سے بھاگ رہے تھے انہیں لگا شریح سید رن آؤٹ نہیں کر پائیں گے لیکن جب ایئر نے سٹوکس کو رن آؤٹ کر دیا اس کے بعد شریح سید سٹوکس کو انگلی دکھا کر ریونج لیتے ہوئے نظر آئے دراصل بھارت کی دوسری انکس میں جب سٹوکس نے ایئر کا کیج پکڑا تھا تب سٹوکس ایئر کو انگلی دکھا کر سینڈ آف دے رہے تھے اور اب ایئر سٹوکس کو رن آؤٹ کرنے کے بعد اسی انداز میں سینڈ آف دیتے ہوئے نظر آئے میدان پر یہ دونوں کے بیچ ہوا ڈراما دیکھنے لائق تھا ونش ریح سید نے خود میچ کے بعد اس انسیڈنٹ پر بات کی ایئر سے جب اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بن سٹوکس کا وہ وکٹ ہمارے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کبھی بھی میچ کو پلٹ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کئی بار کر کے بھی دکھایا ہے اس لئے وہ رن آؤٹ میرے لیے بہت سپیشل تھا بات کروں اگر میری سیلیبریشن کی تو جب بن سٹوکس نے دوسری پاری میں میرا کیچ لیا تھا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا سیلیبریشن کیا تھا اس لئے میں نے بھی انہیں اسی سیلیبریشن سے ان کو سینڈ آف دیا اگر انہیں وہ برا لگا تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوسرے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیشریہ سیلیبریشن نے یہاں صحیح کیا اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں دھنیوار وہیں بات کریں مین آف دی میچ کی تو سبھی کو یہ کنفیشن تھا کہ ایوارڈ کسے ملے گا بومرہ یا جیسوال کیونکہ دونوں نے شاندار پردیشن کیا تھا حالانکہ جیسوید بومرہ کو مین آف دی میچ چنا گیا کیونکہ پچھ سے اتنی مدد نہیں تھی تیز گینبازوں کو اس کے باوجود انہوں نے نو وکیٹ جھٹکے لیکن اس ایوارڈ کو پانے کے بعد بومرہ کافی زیادہ باوق ہو گئے اور پھر انہوں نے جیسوال کے لیے کچھ ایسا کیا جس نے سبھی کا دل جیت لیا بومرہ نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا میں آج بہت زیادہ خوش ہوں میرے پردیشن نے بھارت کو جیت دلانے میں مدد کی پچھلے میچ میں ہار کے بعد ہم بہت زیادہ نراش تھے کیونکہ ہمیں وہ میچ جیت جانا چاہیے تھا حالانکہ ہم خوش ہیں کہ یہ میچ جیت سکے اس کا شریپ پوری ٹیم کو جاتا ہے روہد بھائی نے شاندار کپتانی کی اور گینبازوں کو کافی اچھے سے روٹیٹ کیا بومرہ نے آگے کہا میں روہد بھائی اور راہل سر کو شکریہ کہنا چاہوں گا انہوں نے مجھ پر کافی وشواس جتایا وہیں اس میچ میں میری گینبازی کے علاوہ شبمن گل کی بھی پاری بہت امپورٹنٹ تھی دوسری پاری میں اگر گل شتک نہیں جڑتا تو ہم تھوڑے مسئیبت میں آ سکتے تھے بومرہ نے آگے کہا میرے حساب سے اس میچ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جیس وال کا دورہ شتک جڑنا لیکن میری راہ میں جہاں تک مین آف دے میچ کے ایوارڈ کا سوال ہے میری راہ میں اس ایوارڈ کے اصلی حقدار یشسوی جیس وال ہیں کیونکہ پہلے دن میں جہاں باقی بل لباس پیتیس کے بھی اوپر رن نہیں بنا سکے وہاں ان کے دو سنو رنوں کی پاری کے بدولت ہی ہم اس میچ کو جیت پائے ہیں ورنہ انگلینڈ کے سامنے جیتنا آسان نہیں ہوتا اسی لئے میں اپنا یہ ایوارڈ انہیں دینا چاہتا ہوں جیس وال یہ اصلی ڈیزرونگ کینڈیڈٹ ہیں دو سینئر پلئیرز کو اپنے جونئر کھلاڑیوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ بومرہ اچھے سے جانتے ہیں بومرہ کے اس جسچر نے سبی کا دل جیت لیا ہے دوستو آپ کی رائے میں مین آف دہ میچ کا وارڈ کسے ملنا چاہیے تھا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں